اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک محمد ابوکر ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم پرموشن کے حوالے سے فائل کی تیاری کا جو سلسلہ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کچھ اچھا جو آپ اے سی آر کے حوالے سے چیز ہے اے سی آر کے حوالے سے میں نے ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے وہ میں آج بٹن پر دے دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس میں ایک چیک لسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ اپنے شیئر بھی کر دیتا ہوں سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کو ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے اس میں دے دیتا ہوں اب اس میں جو چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے فائل میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سنافسز ہوتا ہے اب سنافسز بیسیکلی ای سی آر کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے اور وہ عام طور پر آفیس خود تیار کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک پرفارما ہوتا ہے اور وہ پرفارما فیل کرتے ہیں ایک آرڈنگ ٹو ای سی آر ای سی آر میں جو کمنٹس ہوتے ہیں ریپورٹنگ آفیسر کے ان کمنٹس کو جو ہے وہ اس میں انٹر کیا جاتا ہے پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ نو انکوائری نو ڈیمانڈ نو آڈٹ پیرا سیٹفیکیٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ کا ڈی ڈیو یعنی اگر آپ کسی پریمری سکول میں ہیں تو آپ کا ڈی ڈیو اگر آپ کسی سیکنڈری سکول میں ہیں یعنی ہائی سکول میں ہیں تو آپ کا ڈی ڈیو آپ کے ایڈماسٹر صاحب ہوتے ہیں تو یہ نو انکوائری نو ڈیمانڈ اور نو آڈیٹ پیرا سیٹفکیٹ وہ ایشو کرتے ہوتے ہیں پھر تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے اے سی آر اب اے سی آر کے حوالے سے آج کل نیو چال رہی ہیں کہ جی ای سی آر ہم نے پوری زندگی کی کرنی ہے جب سے مطلب ہماری سرویس ہے تب سے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے کسٹوڈین پہ سیو صاحب پہ تو ابھی تو آخری معلومات تک انہوں نے فل سرویس کہی ہوئے ہیں لیکن آپ نہ کم از کم پانچ سال کی فیلال تیار رکھیں پانچ سال کی بات ان سے ہو رہی ہے پانچ سال کی یعنی دوہزار سولہ دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس اور دوہزار بیس کی اب اگر آپ جو ہے وہ دوہزار اس سے پہلے کے بھرتی نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ اپنی ای سی آر صرف اسی پیریڈ کی جمع کرائیں گے جس پیریڈ میں آپ پرمنٹ ہوئے ہیں اگر آپ کی پرمنٹ جو سرویس ہے وہ تین سال ہی ہے تو آپ کو تین سال کی جمع کروانی پڑیں گی کیونکہ جو آپ کا کنٹریکٹ پیریڈ ہے کنٹریکٹ پیریڈ کی ای سی آر آپ نے پرموشن کے لیے جمع نہیں کروانی کیونکہ وہ آپ کی فیلحال تو سرویس میں ہی کاؤنڈ نہیں ہو رہی اور اسی طریقے سے پھر ان ای سی آر پہ آپ نے اپنے ریزالٹ لکھوا کے بھی اپنے ہیڈ سے جو ہیں وہ سائن کروانے ہیں اب ای سی آر کے حوالے سے ایک تجھے ہے کہ جو آپ کا کنٹریکٹ پیریڈ ہے وہ ای سی آر نہیں ہوگی جب کنٹریکٹ پیریڈ نہیں ہے تو آپ نے جو ای سی آر ہے وہ اگر آپ پی ای سی ہیں تو آپ نے وہ جو ریڈ کلر والی ای سی آر فارم بزار سے ملتا ہے پی ای آر کہتے ہیں پرسنل ایوریش رپورٹ تو وہ آپ نے جمع کروانا ہے اور اپنے رپورٹنگ افیسر اگر آپ کسی پر ایمری سکول میں ہیں تو آپ کا اے ایو آپ کے رپورٹنگ افیسر ہوتا ہے اور کاؤنٹر سائنگ آپ کا ڈپٹی ڈیو اگر آپ کسی ایمری سکول میں ہیں تو آپ کے جو رپورٹنگ ہیں وہ آپ کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور کاؤنٹر سائنگ پھر ڈپٹی ڈیو کرے گا اگر آپ ہائی سکول کے ہیں ہائی سکول میں پی ایسٹی یا ایسٹی ہیں تو پھر آپ کی جو فائل ہے وہ کریں گے اپنا اے سی آر فارم یا پی ای آر ہے وہ آپ کے ہیڈ ماسٹر کریں گے وہ رپورٹنگ افیسر ہیں اور کاؤنٹر سائنگ اس کو ڈیو کریں گے پھر فسٹ اپائنٹمنٹ آرڈر آپ کے اس کی کاپی کی ویریفیکیشن ساتھ ہونی شاہیے اور وہ ویریفیکیشن وہی اتھارٹی کرے گی اتھارٹی سے مراج کیا ہے مثلا آپ نے آپ گورنمنٹ ہائی سکول ای بی سی میں آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی اب وہ ہیڈ ماسٹر ہو سکتا ہے وہاں پہ موجود نہ ہو ہو سکتا ہے وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو گیا ہو تو اب وہ ویریفائی کہا ہوگی سکول ریکارڈ کے مطابق اسی سکول کا موجودہ ہیڈ ماسٹر کرے گا یا اگر آپ کا ڈیپٹی ڈیو آفیس ہے وہ کرے گا اگر آپ کے ایو ہیں تو اس مرکز کے موجودہ ایو اس چیز کو ویریفائی کریں گے وہ ویریفائیڈ کافی ہوگی اس جوائننگ ریپورٹ کی اسی طریقے سے فسٹ اپائنٹمنٹ آرڈر کی ویریفیکیشن بھی ہوگی فسٹ اپائنٹمنٹ آرڈر کی ویریفیکیشن اگر آپ کی اپائنٹنگ آر تھارٹی ڈیو ایلمنٹری تھا ایس ایس ٹی والا جہاں پہ سلسلہ نہیں ہے تو پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی کے اپائنٹمنٹ آرڈی ڈیو ایلمنٹری ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کی آرڈر کی ویریفیکیشن ہوگی پھر ریگولر آرڈر اب پرانے جو ٹیچر تھے وہ آٹومیٹکلی دو سال بعد ریگولر ہوتے تھے اور ان کے ریگولر آرڈر بھی ایشو ہوتے تھے تو ان ریگولر آرڈر کی جب موجودہ ہیں کوئی نئے ٹیچرز ہیں جیسے کہ اس پر پرموشن میں ممکن ہے کہ دو ہزار بارہ تیرہ چودہ والے یا پندرہ والے میں بھی آ جائیں پندرہ تک یا سولہ تک کے ریگولر ہونے والے جو ٹیچر ہیں وہ آ جائیں گے تو وہ اپنی جو ہے اپنا اس کو جو اپنے کیا کہتے ہیں اس کو جو آپ کے آرڈر کی ویریفیکیشن ہے ریگولر آرڈر جو آپ کی ہوئے ہیں وہ اپنے موجودہ جو ڈیو ہیں اس آفے سے کروا لیں گے اگر آپ سیکنڈری بینگ میں ہیں جا الیمنٹری میں ہیں آپ کے پانگٹنگ آثارٹی پی ایسٹی اور ایسٹی کی ڈیو ایلیمنٹری ہوتا ہے جو ویریفیکیشن آپ کی ادھر سے ہی ہوگی یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ آئی سکول سے ہیں پھر جتنی بھی آپ کی تعلیمی اصناد ہیں میٹرک ایفے بی اے ایم اے ای ایفے سی بی اے سی م ایجا بئی اے ایڈ اے ایڈ ایڈ ان کی متعلقہ بورڈ سے آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے جا پھر متعلقہ جنورسٹری سے ویریفیکیشن کروانی ہے اور جو آپ کے اپنگڈمنٹ آرڈر پہ جتنی چیزیں لکھی ہوئی تھی آپ جو نئے ایڈکیٹر ہیں ہیں ان کے تو فائنٹ منٹ آڈرٹ پہ ڈگری ہیں لکھی ہوتی ہیں تو بہرحال اتنی ہی شو کروائیں جہاں اتنی ہی کروائیں جتنی آپ کی آہ ہے فار ایجمپل اگر پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی جو ہے اگر آپ ہو رہے ہیں اور سائنس میں ہے تو اس کی بیسی کوالیفکیشن بی ایسی ہے تو آپ لازمی ضرور نہیں ہے کہ آپ ایم فیل شو کروائیں آپ کی جو چیز ہے مطلب آہ اس کی کرائیڈیری پہ آ رہے اتنی چیزیں شو کروائیں اور ان کی ویریفکیشن بورڈز اور جنورسٹی سے ساتھ آپ جمع کروائیں گے پھر سین آئی سی کی کاپی آپ ویریفکیشن جو نادرہ کے ای کیاسے ٹائپ کے جو سنٹر جو بنے ہوتے ہیں وہاں سے بھی ہو سکتی ہے ایزیلی مختلف جگہوں پہ ان کے فرنچائز ٹائپ بنی ہوئے ہیں وہاں سے ان کی ویریفکیشن ہو سکتی ہیں وہ ویریفکیشن آپ نے لگانی ہے ساتھ ڈومیسائل کی ویریفکیشن آپ نے لگانی ہے جو کہ ایسی آفے سے یا ڈی سی آفے سے ویریفکیشن ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیں جتنی بھی ویریفکیشن ہیں یہ ڈپارٹمنٹل جانی چاہیے اور ان کا جواب جو ہے وہ ادھر سے ڈپارٹمنٹل آئے گا تو وہ آپ کے لئے زیادہ فیادہ مند ہے جو چیزیں آپ خود پرسنلی بھیجیں گے ان کی ویریفکیشن ہے کہ آپ کا جو زلے کا دفتر ہے وہ نہ مانے تو ثرو آپ اپنے کہ اگر آڈی ڈی او جو بھی ڈی ڈیوں ہے دماثر نے تو ان کے تھرو بھجو بھیجو hiogen جا دیپ ٹی ٹی ڈی او ہیں تو ان کے تھرو بھیجو بھیجوائیں پھر میڈیکل سیٹیفیکیٹ اگر آہ موجودہ جتنے بھی آہ ٹیچرز 현재 ان کے میڈیکل سیٹیفیکیٹ ہے جو پرحونے ٹیچر بھرتی ہیں نائنٹی ایٹی نائن کے یا نائیٹین ایٹی سکس کے نائیٹین ایٹی ون کے بھی ایون کے ٹیچر اس میں آہ لسٹ میں ہماری میاں والی کی لسٹ میں تو موجود ہیں تو وہ لوگ اگر میڈیکل ان کا ویریفائی اب میڈیکل تو بنا ہوئے نہیں تو وہ دوبارہ میڈیکل کروا لیں وہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا وہ میڈیکل ڈیو آفیس سے متعلقہ ڈی ڈیو سے آپ ایک لیٹر بنوا کے آپ میڈیکل کروا لیں دوبارہ اور وہ اس میڈیکل کی ویریفکیشن ساتھ جمع کروا دیں تجھے ایک بہتر طریقہ ہے آدھر وائی میڈیکل پرانے ٹیچرز کا باز وقت نہیں ہوتا اس طرح کے کیس تھا ہمارے ساتھ ایک کلیک تھے انہوں نے کرائے ہے پھر لیٹیسٹ پیس لپ آپ مثال کے طور پر لیٹیسٹ پیس لپ کونسی اگر آپ فائل جمع کروا رہے ہیں مثال کے طور پر جکم فروری کو یا دس فروری کو آپ جمع کروا رہے ہیں جنوری والی پیس لپ جو ہے وہ ویریفائی کروا کے یہ اٹیسٹیشن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بیسکلی یہ ویریفائی ہوتی ہے ڈی ڈی اس کو ویریفائی کرتا ہے اس کی جو ویریفائیڈ کا پی ہے وہ آپ ساتھ لگائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ڈاکومنٹس آپ لگا رہے ہیں جتنے بھی یہ ڈاکومنٹ لگا رہے ہیں ان تمام ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن جو آپ کا ڈی ڈیو ہے وہ کرے گا پھر اس کے بعد جو اریجنل سرویس بک ہے وہ اور ساتھ اس سرویس بک کی فوٹو کاپی ساتھ لگائی گا اور ایک بہت اہم چیز بہت اہم چیز جو سرویس بک ہے اس کی ایک فوٹو کاپی کم اپن پاس بھی ہمیشہ رکھیں کیونکہ خدا نہ خواستہ وہ سرویس بک کہیں پہ مس پلیس ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ سرویس بک جو ہے ڈوپلیکیٹ بنانے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے تو وہاں پہ کون کون تھے ڈی ڈیوز تھے آپ کے سائن کرنے والے کون تھے کون سے سان میں کون سے انکریمنٹ کہاں پہ لگ گیا تو یہ کاپی آپ ہمیشہ کے لیے رکھیں اور اجدی طور ہے موبائل پہ اس کا فوٹو بنا لیں اس کو سافٹ کاپی اپنے ای میل میں رکھ دیں جب مختلف ڈاکومنٹ جو ہیں وہ یہ آپ سافٹ کاپی میں کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ یا اپنے موبائل کے ای میل پہ یا کہیں پہ جو ہے وہ سٹورج میں میمری کارڈ میں یو ایس بی فلیش میں جے اس کو ضرور رکھیں کہیں پہ بھی آپ کے بعد میں کام آ سکتی ہے تو یہ خاص طور پر چند چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کے دماغ میں ہو تو وہ پوچھے گا اچھا جو آپ اے سی آر کے حوالے سے چیز ہے اے سی آر کے حوالے سے میں نے ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے وہ میں آئی بٹن پہ دے دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ